بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سائیڈ پہ ہمارے کھیت ہیں وہ میرے دوست کے بھی کھیت ہیں اور ہمارے بھی کھیت ہیں وقار بھائی کی شادی ہے تقریباً 20-25 دن کے بعد تو وقار بھائی کے گھر میں جا رہا ہوں کیونکہ وہ ایک جاب کر دیں پاکستان آرمی میں تو وقار بھائی کے گھر پہ پینٹ شینڈ کا کام کروانا تھا وہ مجھے کال کی تھی بھائی نے کہہ رہے کہ جائیں پرچکے لگائیں وہ پینٹ کرنے والا جو بھائی ہے اس کو ساتھ لے کے تو جو گھر کا جتنا بھی کام ہوگا پینٹ کا وہ کروا دیں تو ابھی میں جا رہا ہوں اس بھائی کی طرف اس کو لے کے آنا ہے وقار بھائی کے گھر اس کو دکھانا ہے کہ یہ گھر کو پینٹ کرنا ہے ہم لوگ بہت اچھے دوست ہیں بچپن سے ہماری دوستی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی رہی ہے تو وقار بھائی جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں جاب کرتے ہیں اور ان کی ابھی شادی ہے 10-15 دن کے بعد تو ہماری فیملی بھی کافی کلوز ہیں وقار بھائی کے جو ابو جان ہیں وہ میرے ابو جان کے کلاس روم تھے کلاس فیلو تھے پینٹ کے ساری ذمہ داری وقار بھائی نے مجھ پر ڈال دیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ دوست ہو چاہے نہ ہو لیکن اگر کوئی ذمہ داری ڈال دے تو پھر وہ انبانی پڑتی ہے اسلام علیکم سار کیا والن ہے میں بڑی دیر دائیں انتظار کرنا میں کتے تور کے دے ہاں وہ نیٹورک کا مسئلہ اصل چلیے پھر یہ گار ہے جی وقار بھائی کا پہلے سے نے سٹیمپر ہوا ہے کریم کلر کا تو ابھی کلر ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کر لیا میں وہ بھائی نے ابھی ہم جا رہے ہیں لینے کلر سلام علیکم بھائی کیا والا ٹھیک ہو کلر شلر ساری آیا ہے نا صحیح آشان کپی بڑی شعب ہوئی یہ دو کلر ہیں جی ایک یہ والا اور ایک یہ والا پہلہ ہم لے کے دا رہے ہیں جی تین کلر ایک دو تین تو اسمان ہم نے لے لیا سارا نا پینشنڈ کا لیکن لے کے ہم جائیں گے بائک پہ تین ہی بالٹی ہیں وہ چلے جائیں گے ساری چلیے استاد جی کلر لے کے ہم لوگ پہنچ کے ہیں گھر تو انشاءاللہ ابھی روم میں سمان ہویا رہا ہے پیسے پہلے بھی پینٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ نا سارے نا تو انشاءاللہ سبو جوہین وہ سٹارٹ کر دیں گے کام سٹارٹ کر دیں گے اس کی پہلے میں آگے نا کلر بار دیں گے سائے پہ لے گئے ہوئی ایک یہ روم جائے نا ساتھ پہلے روم میں جوہین وہ پینٹ کرنے شکو کر دیں گے میں آپ کو دی رہتا ہوں ایک یہ روم تھا اور اس پہ جوہین کلر کرنا شکا گے پہلے یہ والا کلر تھا نا وائٹ وائٹ ابھی دو دیواروں پہ یہ اورنچ لائٹ کلر ہوگا اور دو دیواروں پہ تھوڑا اور ہو جائے گا اوپر وائٹ شک پہ رہے گا ایک یہ کلر اور ایک یہ کلر ہو رہا ہے جب پانی مکس ہوتا ہوگا ہے اس سے پانی مکس ہوتا ہے یہ چھپر ہوتا ہے اس سے پانی مکس ہوتا ہے یہ چھپر ہوتا ہے کیونکہ یہ روم کے اندر ہی ہونے وہ باہر ہوتا ہے دوسرا شروع کر لگے ہوڑا ہے نا صحیح آپ روم لگزیو ہوسکا ہے یہ روم لگزیو ہوتا ہے یہ بھی پہلا روم ہے جس میں بیٹ فٹ ہونا نا یہ والا بہلا روم ہے ابھی میں ٹرائی کرتا ہوں یہ اچھی سائٹ پہ کو پہلے کیا ہے اور یہ میں نے تھوڑا سا دیا ہے کہ اس پہ یہ دیکھیں ساپ فرق لگ رہا ہے جس کا دام ہے اسی کو سادے ابھی میں بھائی پہ دے رہا ہوں میر بانی نام ہے میں نے پہلے ساکتا مدر پارکوچے ہم درائیں گے ایسا نا تھا بیٹھا مارکتا ہمارکتا 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 ہے مارکتا ہمارکتا میں اگر میں ایک کوٹ کر لیا سارم ابھی چھارت میں بہت جو نائن راہ کے اس کو کلیر کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دو سے تین دن میں سارا کام کلیر ہو جائے گا موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مستری بھائی نے بہت اچھا پھول بنایا ہے اسے پنکھا ہوتا ہے نا تو پنکھے کے نیچے یہ پیارا لگے گا اوپر پھول بنا دیا ہے اور سائڈوں پر نا یہ پٹا لگا دیا اس کلر کا بیچ میں یہ کلر جو کناریں ہیں نا سائڈوں کی یہ کلر یہ کلر لگا رہے ہیں اس سائڈ پر بھائی لگا رہے ہیں اس طریقے سے یہ بنایا ہے اسی طریقے سے یہ بان گیا ہے ابھی نیچے بھی لگا ہوں باہر والی سائڈ پر بھی پینٹ ہونا شروع ہوگا ماشاءاللہ سے یہی کلرہ جو اندر کروایا ہے الحمدللہ یہ سارے ہو جائے گا یہ ویدر شیٹ ہے بارش برش بھی ہو دھوپ میں یہ خراب نہیں ہوتی اندر جو کرایا وہ دوسرا پینٹ ہے لیکن یہ ویدر شیٹ ہے ماشاءاللہ کیونکہ یہ باہر والی سائڈ پر یہ ہوتا ہے ایک یہ روم ریڈی ہو گیا جی یہ دیکھیں یہ سارا ہے اوپر چھت یہ دیوار یہ سارے ہیں یہ اندر والی سائڈ ہے یہ بھی ہو گیا پینٹ ماشاءاللہ سے سارے اس سائڈ پر بھی اور اس سائڈ پر بھی اور ماشاءاللہ سے یہ فرنڈ سائڈ ہے یہ بھی پینٹ ہو گیا پہلے دوسرا کلر تھا کوئی کریم ٹائپ کا ابھی یہ الحمدللہ یہ سارا کام کی کمپلیٹ ہو گیا تو کلر میرے دوست کے گار ہو گیا تقریباً عید کے بعد دوست کی شادی ہے وہ جواپے ہوتے ہیں اس لیے پھر ساری ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی تو ویسے بھی جو دوست ہوتا ہے وہ ایک بھائی کے برابر ہوتا ہے اگر کوئی سمجھے تو اچھا دوست ہو دل سے تو الحمدللہ الحمدللہ تو وہ ذمہ داری میری لگائی تھی وہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی میرے آگئے ہوں باہر یہ میرے پیچھے یہ خیت میں جو ان لگی ہے ساری نا منجی کی فصل یعنی کہ چاول کی فصل اس خیت میں آگئے بھی جو سارے خیت ہیں وہاں پر لگی ہوئی ہے تو یہ پیچھے بھی نظر آ رہی ہے ابھی چاول کی فصل کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ابھی میرے آپ کو دکھاتے بھی جاتا ہوں اپنی چاول کی فصل کا بھی سیر قراتا ہوں آپ کو ایک یہ سارے خیت ہمارے گھر کے سامنے اس خیت میں بھی لگ گئی ہے وہ سامنے ہمارا گھر اس کھیت میں بھی لگ گئی ہے اور یہ ہے موہید صاحب موہید صاحب یہ میرے پیچھے پیچھے جاتا ہے ہر وقت بولتا ہے ویڈیو بنانی ہے موہید ویڈیو بنانی ہے چلیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ یہ بچے نہا رہے ہیں ایک یہ کچھ اس سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ کچھ لگا رہے ہیں چابلی فصل اور یہ ہے سامنے ٹریکٹر بھی چل رہا ہے ہم پہنچ گئے ہیں اپنے پمپے کچھن کو ڈامپا ہوا ہے کیونکہ ابھی جو سیزن ہے بارشوں کا ہے پتہ نہیں چل دا اگدم سے بارش آ جائے ماشاءاللہ سے ہماری جو چاول کے فصل ہے وہ کافی سبز ہو چکے ہری ہو چکے اور صحتمان بھی ہو چکی ہے وہ کافی بہتر ہو چکے یہ دیکھ سکتے ہیں وہ ساتھ والے خیت میں ابھی لگی ہے تو ہماری ماشاءاللہ سے ابھی پندرہ سے پندرہ دن ہو گئے ہیں تقریبا تقریبا یعنی کہ پندرہ دن ہو چکے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ اس کے پانی میں یہ جالہ جم گیا یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ جالہ جم جائے تو سمجھو آپ کی موں جو چاول کی فصل ہے اس کو ہلکے ہلکے پانی لگاتے جائیں یعنی کہ ڈیلی کی روٹین پر تھوڑا تھوڑا سا تو پھر وہ سیٹ ہو جاتی ہے تو سورج مکھی ہے جو اس نے جو پھول ہیں سورج کے وہ نیچے ہو چکے ہیں ابھی کیونکہ ابھی ان میں بن گئے ہیں دانے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ نیچے کی طرف ہو گیا ابھی نا جب دانے بن جاتے ہیں اس کے اندر سورج مکھی ہے نیک رڈی ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نے یہ سارے کے ساروں نے مکھ جو ہے نیچے کو کیا ہوا ہے تو ایک کھیت ہمارا یہ ہے ایک کھیت یہ ہے اور ایک کھیت یہ ہے تو ساری کی ساری جو چاول کی فصل ہے وہ ہماری فیٹ ہے ماشاءاللہ سے اس کھیت تھوڑا سا پانی کم ہے اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے ابھی لگاؤں گا میں تو چاول کی فصل جو ہے ہماری ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہو چکی ہے کافی بہتر ہو چکی ہے اور سائیڈوں پہ جو جنہیں ویلج والوں کے کھیت ہیں وہ اپنی اپنی خیتوں میں ابھی لگانا شروع کر دی ہیں تو الحمدللہ کچھ لوگ پہلے لگا لیتے ہیں کچھ لوگ جو ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے لگا دیتے ہیں تو یہ تھی ہماری چاول کی فصل کی صورتحال ابھی پمپ ہاں جی مہت صاحب کدھر جانا ہے مجھے یہ بتاؤ پہلے کدھر جانا ہے ادھر دیکھو کیا امریک طرف دیکھو ہاں جی کدھر جانا ہے موہید بھی میرے ساتھ آیا وہ موہید کدھر جانا ہے بتاؤ بتاؤ ذرا ادھر ادھر کے لہور ادھر ادھر جانا ہے ادھر کیا ہے ادھر تو کچھ نہیں یار ادھر چلیں جی چلتے ہیں ٹھیک تو امید کرتا ہوں میرا آج کا بلاغ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس بلاغ میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ شکریہ شکریہ